عربی جڑ کی سبزی ہے اس کے اجزاء میں نشاستہ اور ویٹامن سی شامل ہیں اس کا مزاج گرم تر ہے مگر بعض اطباع سے معتدل اور بعض سے سرت لکھتے ہیں دراصل الگ پکانے کی صورت میں عربی گرم ہوتی ہے جبکہ گوشت کے ساتھ پکانے سے اس کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ فیکہ اور گلے میں خراش فیدا کرتا ہے عربی موسم برسات کی سبزی ہے پاکستان میں عام طور پر عربی کھائی جاتی ہے اس کے پتے پھینک دیے جاتے ہیں لیکن دیگر ملکوں میں جہاں عربی عام ہے وہاں عربی کے ساتھ اس کے پتے بھی تل کر کھائے جاتے ہیں یہ ایک لیستار اور پسندیدہ سبزی کہلاتی ہے یوں سمجھئے کہ عربی ایک مردانہ خوراک ہے یعنی مردوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے مادہ تولید کو گاڑا کرتی ہے اور مقوی باہ ہے عربی بلٹ پریشر کے مرز کو مکمل ختم کر دیتی ہے یہ جلدی امراض میں بالخصوص فائدہ دیتی ہے اور جلد کی خشکی اور بدن کی جھریاں دور کرنے میں مدد دیتی ہے بھنی ہوئی عربی بطور سالن مسانے کی امراض کو ختم کرتی ہے مگر شوربے والی عربی فائدہ مند نہیں آتوں کی خشکی کو دور کر کے تری پیدا کرتی ہے اس کا استعمال سینے کی خشکی کو دور کرنے کے لیے تیر بہدف ہے ان فوائد کے باوجود اس کے کچھ نقصنات بھی ہیں مثلا یہ دیر حضم ہے بلغم پیدا کرتی ہے اسے کھانے سے ریخ پیدا ہوتی ہے بہرحال سالن بناتے وقت اگر مناسب احتیاط کر لی جائے یعنی اس میں ادرک وغیرہ اور کچھ گرم مسالے وغیرہ شامل کر لیے جائیں تو نقصنات کا صدباب کیا جا سکتا ہے اس کے سالن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عربی کو چھیل کر نمک لگا کر تھوڑی دیر تک دیا جائے اور پھر لونگ ڈارچینی اور گرم مسالے کے ساتھ اس کو گھی میں بھون لیا جائے اس طریقے سے یہ انسانی صحت کے لیے کافی مفید ہو جاتی ہے موسم برسات میں عربی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے لیس دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عربی کو نمک لگا کر پانی میں بھگو کر دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جائے اس طرح اس کی ساری لیس نکل جاتی ہے اسے مزیدار بنانے کے طریقہ یہ ہے کہ لیسن پیاز ٹیمارڈر حریمش ادرہ گھی میں ڈال کر اچھی طرح بھون لیا جائے اس کے بعد عربی اور پانی ڈال کر پکا لیا جائے تو مزیدار سالن تیار ہو جاتا ہے